اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی ٹیلر آٹ آج میں آپ کو رفل نیک بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو یہ میں نے اڑھائی انچ چوڑا کپڑا لے لیا ہے اور اسے میں نے فولڈ کر لیا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اسے چھوٹے پلیٹس ڈالوں گی تو پلیٹس ہم نے بہت چھوٹے ڈالنے ہیں بڑے نہیں ڈالنے اور ایک جیسے پورے جو ہم نے کپڑا لیا ہے اس میں ڈالنے ہیں کافی لمبا میں نے کپڑا لیا ہے کیونکہ پلیٹس میں کافی زیادہ کپڑا آ جاتا ہے تو پھر اسے ہم آخر میں دیکھ لیں گے ناب کر کے کہ گلے کے برابر ہو جائے اگر تھوڑا کم ہو تو ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا جھوڑا لیں گے تو یہ دیکھیں ایک جیسے پلیٹس ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈال لینے ہیں تو ویورز جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کومنٹس میں بھی بتایا کریں کہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا رہی ہوں آپ کو ویڈیوز پسندہ رہی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں میں نے پلیٹس ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے میں ایکسٹرا دھاگے کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ فریل ہماری بہت پیاری تیار ہو چکی ہے آگے سے ہم نے گلہ بلکل راؤنٹ بنایا ہے اور پیچھے ہم نے سلٹ والا گلہ بنایا ہے بٹن لگائیں گے سلٹ پہ ہم یا ہک لگا لیں گے تو یہ میں اس کے ساتھ رکھ کے دیکھ لوں گی کہ ہمارا جو فریل بنی ہے وہ گلے کے مطابق پوری ہے یا کم ہے یا زیادہ تو یہ میں اس کے ساتھ رکھ کے دیکھ رہی ہوں یہ تھوڑی سی کم آ رہی ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ جوڑ ڈال لیں گے تھوڑا سا میں نے کپڑا لے لیا ہے اسی چڑائی کا جتنی چڑائی ہم نے پہلے فریل کیلئی تھی اس کو یہاں سے ہم جوڑ ڈالیں گے اور جوڑ ڈالنے کے بعد ہم اس سے بھی اتنے ہی فاصلے پہ چھوٹی چھوٹی پلیٹس ڈال لیں گے اور پلیٹس ڈالنے کے بعد پھر ہم فریل کو گلے کے ساتھ لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ بلکل اسی طرح پلیٹس ڈالیں گے جیسے ہم نے پہلے ڈالی تھی ایک جیسے فاصلے پہ اور ایک جیسے سائز کی ہم نے پلیٹس ڈالنی ہے تو یہ میں نے پلیٹس ڈال لی ہیں اب ہم اس کے جو سیرے ہیں ان کو ڈبل فولڈ کر لیں گے دیکھیں ایسے اسے ہم ڈبل فولڈ کر کے یہاں سے سٹیچ کر لیں گے تاکہ دھاگے وغیرہ نہ نکلیں اور یہاں سے نیٹ ہو جائے ہماری فریل آخر سے اس کو ہم سلائی کو پکا کر لیں گے اور پھر ایکسٹر دھاگے ساتھ ساتھ ہم نے کٹ کرتے جانے ہیں تو اب ہم فریل لگانا شروع کریں گے تو یہ ہم پیچھے سے گلے کے شروع کریں گے جہاں سے سلٹ ہماری شروع ہو رہی ہے تو ایسے ہم نے ایکسٹر کپڑا لیا ہے یہ میں نے ریب پٹی کا کپڑا لیا ہے ریب کٹنگ کی ہے اس کی سیدھی پٹی یہاں پہ ہم نے نہیں لگانی ورنہ وہ ہمیں راؤنڈ شیپ میں بہت زیادہ پھر پریشان کرے گی تو نیچے ہم نے فریل رکھیا اور فریل کے اوپر ہم نے یہ ریب پٹی راکھ کے ایک پیر کے برابر ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے جو ہم نے فریل بنانے کے لیے سلائی لگائی تھی اس کو ساتھ ساتھ ہم نے کور کرتے جانا ہے تاکہ وہ باہر سے نظر نہ آئے اور یہ جو ہم فریل لگا رہے ہیں یہ ہم کمیز کی سیدھی سائیڈ پہ رکھ کے لگا رہے ہیں پلٹی سائیڈ پہ ہم نے نہیں لگانی جی تو یہ دیکھیں ہم نے تقریباً فریل لگا لی ہے اور انٹ سے یہ تھوڑی سی لمبی آ رہی ہے پہلے تھوڑی چھوٹی تھی تو جو ہم نے جوڑ ڈالا تھا اس کے وجہ سے تھوڑی لمبی ہو گئے تو اس سے میں آخر سے تھوڑا سا کٹ کر لوں گی اور یہاں سے میں نشان لگا لوں گی کہ ہمیں کتنی فریل چاہیے اتنا نشان لگا کے یہاں سے ایک دفعہ ہم نے سلائی باہر نکال لینی ہے اور یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا اتنا ہم اسے ڈبل فولڈ کریں گے اور ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اسی طرح ہم سلائی لگا لیں گے جیسے ہم نے پہلے لگائی تھی دوسرے کنارے پہ تاکہ دھاگے وغیرہ نہ نکلیں تو یہ میں سلائی لگا رہی ہوں یہ تو میں نے سلائی لگا لی ہے اب ہم دوبارہ جہاں سے ہم نے سلائی پہلے چھوڑی تھی وہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے تھوڑا سا اسے پیچھے رکھ کے ہم سلائی شروع کریں گے تو جب بھی آپ ایک جگہ پہ سلائی روکتے ہیں تو پھر وہیں سے شروع نہیں کرتے تھوڑا سا اسے ہم نے پیچھے سے شروع کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے سلائی نکل نہ جائے تو یہاں سے ہم اسے بلکل گلے کے برابر رکھ کے سلائی لگا لیں گے اور اوپر جو ہم نے ریب پٹی رکھی تھی اسے ہم نے تقریباً ایک انچ بڑھا کے کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اب ہم سارے گلے میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیں گے سلائی کو بچاتے ہوئے بہت چھوٹے کٹس لگانے ہیں اس سے گلہ دوسری طرف پلٹنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور گلہ نیٹ بنتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے کٹس لگا لیے ہیں اب میں اسے الٹی طرف کو فولڈ کروں گی یہ دیکھیں اور یہ جو ہم نے ایکسٹر کپڑا ایک انچ رکھا تھا اسے بھی اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے اور نیچے سے بھی ہم نے کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے یہاں پہ سلائی لگانی ہے آپ چاہیں تو آپ اسے ترپائی بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں فریل کا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ بڑی فریل آپ نے نہیں بنانی اگر آپ زیادہ بڑی فریل بنائیں گے تو وہ پھر باہر کی طرف ایسے گرتی رہے گی تو وہ بہت ہی برا ہمارا گلہ لگے گا اس لیے مناسب سے آپ نے اڑھائی انچ یا اس سے بھی کم آپ نے کپڑا لینا ہے کم ہو جائے اڑھائی انچ سے زیادہ آپ نے نہیں فریل لینی اور ہمیشہ ڈبل کپڑے کی بنانی ہے فولڈ کپڑا ایک دفعہ کر کے پھر اسے پلیٹس ڈالنی ہے سنگل کپڑے کی اگر آپ بنائیں گے تو وہ بھی فریل آپ کی صحیح نہیں بنے گی وہ بھی باہر کی طرف گرتی رہے گی تو اسی طرح یہ دیکھیں میں اسے آخر سے بھی ڈبل فولڈ کر رہی ہوں اور جو ہم نے ایکسٹرا کپڑا رکھا تھا اسے اندر کے طرف فولڈ کر لیا ہے اور یہ میں نے سلائی لگا لی ہے اب یہ سلٹ پہ ہم بٹن لگا لیں گے یا ہک لگا لیں گے یہ دیکھیں کہیں پہ کوئی جھول یا سلوٹ نہیں ہے بہت ہی نیٹ ہمارا گلہ بنا ہے ویورز امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ